امیر بلاج کیس کا ملزم احسن شاہ جو گرفتار ہو چکا ہے اور جیل جا چکا ہے یہ کون سی جیل میں ہے اس جیل میں کس جگہ پہ بند ہے اس جگہ پہ کیا ہوتا ہے اور یہ بند ہونے کے بعد کون کون سی صورتیں ہیں جو اس کو دی جائیں گی اور کن کن چیزوں سے یہ محروم رہے گا ناظرین اس کی گنتی جو ہے نا کورٹ لکپا جیل کے ہائی سکیورٹی وارڈ یہ ایک الگ سے ایک جیل اندر نہیں بنی ہوئی ہے اس کو اس پرپس سے یا اس طریقہ کار سے بنایا گیا ہے کہ گرمیوں کا اندر جو ہے نا یہ بہت زیادہ گرم ہوتی ہے اور سردیوں میں جو ہے نا اس کے اوپر دھوپ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی جس کاریگر نے بھی اس کو بنایا ہے نا اس نے اس طریقے سے اس کو بنایا ہے کہ گرمیوں کے اندر جو ہے نا ڈائریکٹ دھوپ اور سورج جو ہے نا ڈائریکٹ اس چکی کے اندر جہاں پر وہ ملزم بند ہوتا ہے اور سردیوں میں جو ہے نا دھوپ وہاں پہ آتی نہیں ہے یعنی کہ اس کو بناتے وقت جو ہے نا ان چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے اب ناظرین یہ جو ہے نا تین بلوگ میں بند ہے اور جو ہائی سکیورٹی جیل ہے نا یہ کم از کم نو دروازے گزرنے کے بعد جو ہے نا اس کا اصل گیٹ جہاں پر یہ احسن شاہ بند ہوگا یہ وہاں تک پہنچنے کے لیے نو گیٹ جو ہے نا ان کو گزرنا پڑتا ہے دو گیٹ ڈیوڑی کے اس کے بعد جب آپ نئی جیل میں انٹر ہوتے ہیں یعنی ہائی سکیورٹی جیل میں انٹر ہوتا ہے اس کے جو ہے نا مین گیٹ سے انٹری آپ کو لینی پڑتی ہے اس کے بعد اس کے اندر جو الگ سے کوٹ موک ہے اس کا ایک گیٹ ہے اس کے بعد اندر پھر نئی سیرے سے ایک ڈیوڑی ہے اس کے دو گیٹ ہیں پھر جس بلوگ میں یہ بند ہے اس کا ایک گیٹ ہے پھر اس پہرے کا جس چکی کے اندر یہ بند ہے باہر ایک پہرہ ہوتا ہے اس پہرے کا گیٹ ہے اور اس کے بعد اس کی چکی کا گیٹ ہے یعنی کہ اگر کسی لنگر والے نے جانا تو کم از کم پانچ سے سات درواز ہے جو اندر ہی ہیں ان میں سے گزر کر جو ہے نا اس نے اس کے پاس پہنچنا ہوتا ہے اب وہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ نو زربے دس کا جو ہے نا فرنٹ پہ جنگلہ ہوتا ہے جو نا برامدے کی شکل میں جو ہے نا یعنی برامدہ جو ہوتا ہے نا اس کے اوپر جنگلہ ہوتا ہے اور سامنے بھی اسی طرح جنگلے ہوتا ہے شاید آپ نے چڑھیا گار میں جانوروں کو دیکھا ہو جس طرح وہ جنگلے ہوتا ہے نا سیم اسی طرح فرنٹ پہ اور اس کے جو ہے نا سامنے برامدے کے اوپر جانا جنگلہ بنا ہوتا ہے اب میں ہوتا کیا ہے وہاں پہ صبح کے ٹائم جانا ان اسیران کو جو وہاں پر بند ہوتے ہیں جہاں پر ایسن شاہ بند ہے ان کو ایک کپ چائے کا اس میں تھوڑا سا نمک ڈالا ہوتا ہے چینی بھی ہوتی ہے اس کے اندر اور ساتھ ایک روٹی دی جاتی ہے جس کو پراتھے کا نام دیا جاتا ہے یہ خوشک ہوتی ہے تو یہ جو ہے نا صبح کے ٹائم لوگوں کو ناشتے میں وہاں پر ملتی ہے وہاں پر حفاظتی جو لوگ بند ہیں نا ان کو اس مقصد سے بند کیا جاتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی حملہ نہ ہو جائے یا ان کی جیل کے اندر دشمنی ہے یا جیل کے اندر کوئی بندہ اٹھ کر جو ہے نا ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کھڑا نہ کر دے کہ انتظامی امور کے اندر خلل پڑ جائے تو انتظامیہ جو ہوتی ہے نا وہ سوشل میڈیا کے دریئے یا ان کو تھانا والی پولیس جائے وہ سب کچھ بتا جاتے ہیں کہ اس بندے کو آپ کہاں پر بند کریں گے تو آپ کے لئے بہتر ہوگا اور وہاں پر جو سپریٹینڈنٹیس پر لگے ہیں جہاز اس کے بڑے منجب ہیں اور ان کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ کس قیدی کو کس وقت کس جگہ پر بند کر رہا ہے اور وہ ہمیشہ اپنی پالیسی کے وجہ سے کامیاب ہیں اور ان کو مانا جاتا ہے میں جیل کھانا جات کے اندر بہت زیادہ یعنی ریلائیبل اور بڑے تجربہ کار افسر مانے جاتے ہیں اب ناظرین دوپہر کو ان کو کھانا جو دیا جاتا ہے نا اس کھانے کے اندر دو ڈلو یعنی جو پوہ نہیں ہوتا گول جسے کے ساتھ سالنگ گروہ میں عورتیں ڈالتی ہیں یا لسیو گارا ہوں 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 اپنے دیکھا ہے لوگوں کو ڈالتے ہوئے اس پوہے کو نا ڈلو کہتے ہیں وہ دو ڈلو جو ہیں نا سالنگے وہ کوئی بھی ہو یعنی کہ ہفتے کے اندر جو ہے نا چار سے پانچ دن ان کو جو ہے بوائلر گوشتی آ جاتا ہے اور یہ پوری جیل کا لنگر جو ہے نا سیم ہوتا ہے ایک بات آپ ذہن میں رکھئے گا اور جو ہائی سکیورٹی جیل ہے وہاں پر جتنے بھی اثیران یا قیدی حوالاتی بند ہوتا ہے نا ان کو دو ڈلو اور ساتھ ایک نفری یعنی نفری جو ہے نا دو روٹیوں کو کہتے ہیں جب یہ بالٹیوں والے بارہ ساڑھے بارہ بجے سردیوں کو اور دوپہر کو جو ہے نا گرمیوں کو ایک یا ڈیڑھ بجے کے قریبے سالن جو ہے تقسیم کرتے ہیں نا تو پیچھے پیچھے ایک روٹیوں والا ہوتا ہے اور آگے ایک بالٹی والا ہوتا ہے بالٹی والا روٹین سے سالنگ دیتا جاتا ہے اور تمام قیدی اور حوالاتی جو بند ہوتے ہیں وہ جنگلے کے ساتھ اپنا ڈیبے لگا لیتے ہیں یعنی کہ یہ ڈیریک ڈبا اس کو نہیں پکڑا سکتے کیونکہ گیٹ بند ہوتا ہے تو ڈیبے کو آگے کرتے ہیں تو بلکل وہ ڈلو والا بڑے احتیاط کے ساتھ جو ہے نا ان صلاحوں سے بچ کر جانا سالنگوں کے ڈیبے میں ڈال دیتا ہے اس کے بعد وہ ڈیبے اپنا سائیڈ پہ کر لیتے ہیں اور پیچھے سے روٹیوں والا ہوتا ہے یا ڈیڑھ کھنٹہ پہلے جانا ان کو اسی طرح جو ہے شام کا سالن اور ایک روٹی یعنی ایک نفری ان کو نا ویسے تقسیم کر دی جاتی ہے جو یہ گنتی بند ہونے سے پہلے یا گنتی بند ہونے کے بعد جو ہے نا یہ کھانی شروع کر دیتے ہیں لیکن ہائی سکیورٹی جیل کے اندر جو ہے نا چوبیس کھنٹے ملزمان بند ہوتے ہیں اس کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے ان کے اوپر کوئی حملہ نہ کر دے ان کا کسی کے ساتھ وہاں پر افاظت کے طور پر بند کا دیا جاتا ہے اب آپ یقین کریں وہاں پر بند رہ رہے کر بندہ جو ہے نا چڑیوں کی آواز سیکھنی شروع کر دیتا ہے یہ جو قید آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ قیدتا ہائی ہے اور میری نظر میں سب سے سخت جو صدا ہوتی ہیں میں قیدتا ہائی ہے اور ہفتے میں ایک دفعہ جو ہے نا اس کا بلوگ کا جو ہے نا یہ ان چکیوں کا دورہ ہوتا ہے یہ ہر سپریٹینڈنٹ کو پر لازم ہے اور اس دورے والے دن جو ہے نا وہ ملزم سوال کر سکتا ہے کہ مجھے اخبار لگوا دیں تو اس کا اخبار لگ جاتا ہے پی سیو کی سوالک بھی لوگوں کو جانا ہفتے میں ایک دفعہ محل دی جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے نا دورے والے دن ان کو اپنی چکیوں کا سارا سمان نکال کر باہر رکھنا پڑتا ہے اور وہ جو دورہ آنا ہوتا ہے نا اس کے آنے سے پہلے اپنی چکیوں کو دھونا پڑتا ہے اور اس کے لئے جیل کے مشکتی بھی ہوتے ہیں اگر بندہ خود دھونا چاہے تو وہ دھو بھی سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے نا چار زر پہ چار کا ایک واشر موسیق کمرے کے اندر بناتا ہے جس کی لمبائی اور چڑھائی نو زر پہ گیارہ کے قریب ہوتی ہے اب اس کے پیچھے ڈائی فٹ کا ایک روشن دار ہوتا ہے ڈائی زر پہ ڈائی کا اس کو جو ہے نا ہوا کی کروسنگ کے لئے چکی کی چھت کے اوپر جانا ایک پنکھا لگا ہوتا ہے اور وہ پنکھا جو ہے نا اس کا سویچ آن آف کا اور جو چکی کے ادھر بلپ لگا ہوتا ہے یہ دونوں باہر ہوتے ہیں جس کو ایک ملازم جو ہے نا بھی ڈیوٹی کے مطابق آن یا آف کر دیتا ہے یعنی ان کا سویچ بھی ملزمان کے پاس نہیں ہوتا اب سب سے بڑی بات وہاں پہ یہ ہے کہ دورے والے دن جو ہے نا وہ چکی کو کچھ دیر کے لئے کھولتے ہیں یعنی سات دن کے بعد اس کے علاوہ جو ہے نا تقریبا یہ چکییں سب اندر سے باندھ ہوتی ہیں باہر ان کا پہرہ ہوتا ہے آپ نے اکثر چڑیا کا ارمی جانوروں کو دیکھا ہوگا ان کا ایک اندر چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے اور باہر ایک جنگلے نماز جو ہے نا اوپر بھی جنگلے لگے ہوتے ہیں تو وہ ہی سیم جو ہے نا بلکل اسی طرز بھی جو ہے نا بنایا گا جنگلہ اندر بھی ہوتا ہے اور وہاں پر جو ہے نا صرف ان کو دورے والے دن چکی کھول دی جاتی ہے لیکن باہر کا جو پہر ہے نا وہ اپنے ہاتھے سے باہر نہیں نکل سکتے وہ ساری صفائی وگارہ کروائی جاتی ہے اور دورہ جانے کے بعد ہر ملزم نے اپنا سامان دوبارہ سے اٹھا کر اندر رکھنا ہوتا ہے یہ ہر شخص کی جو ہے ذمہ داری ہوتی ہے اور اس میں کسی کی بھی معافی نہیں ہوتی چونکہ بیسک مقصد ہی ہوتا ہے کہ قیدی اور ملزمان کی صفائی ستھرائی کو چیک کر رہے جائے جو باتروم ہوتے ہیں ان کے وہ بھی جو ہے قیدیوں نے ہاتھ میں ریت وگارہ پکڑی ہوتے ہیں ان کو شیر پنجے کے مشکتی کہا جاتا ہے اور یہ قیدی جو ہے نا ہر چکی کے اندر جاگا اور اس کا واشروم جو ہے صاف کر دیتے ہیں یہاں پر اگر کسی قیدی کو میڈیکل یا ہسپیلیلی کی ضرور پڑتی ہے یا وہ بیمار ہو جاتا ہے تو باقاعدہ وہاں پر کمپلینٹ درج کرنی پڑتی ہے اس کے بعد جو ہے نا وہ ڈیوڈی میں رابطہ کر دے اور وہاں سے ڈاکٹر یا اس کا عملہ آ کر اس بندے کو چیک کر دیتے ہیں اگر وہ زیادہ سیریس ہو تو جیل کے اندر ہاسپیٹل میں جا فوری طور پر اس کو شفٹ کر دیا جاتا ہے اور یہ سہولیہ جو ہے نا ان کے اوپر جیل والے کسی چیز سے کمپرومائز نہیں کرتے یہ بات آپ نے یاد رکھ رہی ہیں کوئی بھی ملزم جو ہے نا اپنے پاس کیش پیسے نہیں رکھ سکتا ہر ملزم کو جو ہے نا پیسے بینک میں جمع کروانے پڑتے ہیں اور بینک جو ہے جیل کے اندر بنا ہوتا ہے وہاں پر جو بھی چیز آپ نے خرید رہی ہے کینٹین سے اگر آپ سگرٹ بھی پیتے ہیں تو سگرٹ بھی کینٹین سے جو آپ کو میسر ہو جاتے ہیں وہ سب کچھ آپ نے لکھوانا ہوتا ہے اور اگلے دن جانے ہو سمانہ آپ کو بروقت جو ہے نا ہائی سکیورٹی کے ملزمان کوئی بھی چیز خود سے پرچیز نہیں کر سکتے ان سب چیزوں کو جو ہے نا سہولیات کو تو مدن نظر رکھا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ان کے بارے میں جو تحفظات ہیں ان کو مدن نظر رکھنا جو ہے نا نین چیز ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے یہ ساری پر بندی ان کے اوپر لازم ہیں اس کے علاوہ جو ہے نا ہفتے میں ایک دوہ جو ہے نا جیل کے اندر جو نائی ہوتے ہیں یہ آتے ہیں اس بلوک کے اندر وہاں پر جس نے شیو کروانی ہو کٹنگ کروانی ہو اس طرح کے سارے جو ہے نا کام کر کے وہ قیدیوں کے ٹیم واپس سری جاتی ہے اس کے علاوہ اگر آدھ خود سے کسی نے شیو کرنی ہے تو وہاں پر ریزر جو ہے نا چکر کے اندر یا جو ڈیوڈی ہوتی ہے یعنی ہائی سکیورٹی جیل کا جو الگ سے جو ہے نا ایک ڈیپارٹمنٹ جو انہوں نے بنایا ہو ہے وہاں پر جو ہے نا آپ نے بتانا ہوتا ہے آپ کو ریزر مل جاتا ہے جو آپ نے خود سے جمع کروایا ہوتا ہے اس کے بعد شیو کرنی ہے اور آپ نے وہ ریزر دوبارہ جمع کروانا وہاں سے نام آپ کا جو ہے کٹ جاتا ہے کہ ریزر اس نے جمع کروا دیا کیونکہ اس کے اندر بلیڈ ہوتا ہے کوئی بندہ خود کو مار نہ لے خود کوشی کی کوشش نہ کر لے یا کسی اور کو زخمی نہ کر دے اور وہاں پر جتنی بھی چکی ہیں نا ان کے اندر صبح آٹھوے سے لے کرنا دورہ جانے تک گیارہ ساڑھے گیارہ پہ تک جو ہے نا پانی بند رہتا ہے اس کے بعد جو ہے نا شام کو گنتی کھلنے سے پہلے پانی دوبارہ آ جاتا ہے یعنی دو گھنٹے شام کو اور تین ساڑھے تین گھنٹے صبح کے ٹائم لن نلکے کا پانی بند رہتا ہے یہ وہاں پر ہر قیدی کو برداشت کرنا پڑتا ہے وہاں پر جو ہے نا اگر کوئی قیدی یا حوالہ دی یا ایسن شاہی یا آپ کو اس کے مام نام لے کے بتا دیتا ہوں اگر وہ برف لگوانی چاہے گا تو جیل کاملہ جو ہے نا اس کا نام نوٹ کر کے بتا دیتا ہے اور جو ٹرک برف کا اندر جاتا ہے نا وہ قیدی اپنی جو ہے نا مشکت میں ان کے لکھا ہوتا ہے ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ تمام اسیران کو جتنے بھی لوگ بند ہیں ان کو ان کے جتنے پیسے انہوں نے کہا ہوتا ہے اتنے پیسوں کی برف جو ہے نا بلوک کے اندر لاکر جانا ان کی چکیوں کے آگے ان کے جنگلوں کے باہر رکھ دی جاتی ہے جو چھوٹے چھوٹے پیسز میں توڑ کر ان کو اندر پکڑائی جاتی ہے اور یہ بھی ہر شخص پر لازم ہے کہ اس کے اوپر عمل کرے ان تمام ملزمان کی جو یہاں پر بند ہوتے ہیں وہ ہفتے میں ایک دفعہ جانا اپنے لوحکین کو مل سکتے ہیں لیکن طریقہ کا یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ بیٹ سے جا کر اپنا نام اندراج کروائیں گے قیدی کی ملاقات اوالات کی لکھوائیں گے اور اس کا پرچہ جا کے اندر پکارتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ فلان جو ہے نا اس کی ملاقات آئی ہے اس کا بیج اکٹھا ہو جاتا ہے اور جو ہی وہ پرچہ کمپلیٹ ہوتا ہے ان کو ایک لائن میں جو ہے نا ڈیوڑی بھیج دیا جاتا ہے جو کم از کم پائیس سو قدم جو ہے نا دور ہوتی ہے تقریباً اور ایک چیز جو ہے نا میں آپ سب لوگوں کو بابر کروانی چاہتا ہوں اور بار بار یہ میں بات کر رہا ہوں کہ دو یا تین مہینے کے بعد جانا احسن شاہ باہر آ جائے گا لیکن آپ کو ایک چیز بتا دوں یہاں پر بند جو تین مہینے بھی ہیں نا میری نظر میں یہ باہر کے پانچ سال کے مترادف ہیں بندہ اگر جیل کے اندر ہوگا نا کھلی جیل میں تو لوگوں کو ملتا ہے اپنے اندر سے جو ہواڑ جو غصہ جو گرد و غباری کٹھا ہوتا ہے جو اس کے دماغ کو چڑ جاتا ہے اور اس کے دماغ اور اس کے اصحاب کو کمزور کر دیتا ہے ان سب چیزوں سے بندہ باش سکتا ہے لیکن اگر کوئی بندہ قید تنہائی میں ہو تو آپ یقین کریں ناظرین وہ چڑیوں کی بولی سیکھنے کی کوشش کرتا ہے اور کئی لوگ بولنا بھی سیکھ جاتے ہیں میں نے چونکہ وہاں پہ بہت زیادہ ٹائم گزارا ہوئے اس لئے یہ باتیں میرے تجربے اور مشاہدے میں تھی میں نے کہا میں اپنے تمام چاہنے والوں کو جتنے لوگ مجھے دیکھتے ہیں میں ان کو یہ بتا سکوں کہ ایسن شاہ کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہوگا وہ یقین کر رہے ہیں ناظرین میں ہنڈر پرسنلاو کو بتا سکتا ہوں وہ اکھیوں میں کوئی سونت دیتے ہیں کہ روحتا ہوگا وہ مجھ سے ہو گیا گیا ہے آپ نے پروگرم دیکھ کر مجھے لازمی یہ بتانا ہے کہ آپ کو پروگرم کیسا لگا اور میری دی ہوئی معلومات سے اگر آپ کوئی بھی اس طرح کی بات جس کا اختلاف کر سکیں کمنٹر باکس میں آجائے گا میں ہمیشہ کی طرح آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا جی پاکستان زندہ بات